ہیلو کیوٹ بنی اینڈ بنی لورز بیلکم بیک ٹو می چینل فرنڈ سے جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ خرگوش ہر بی بورس اینیمل ہیں بے کیبل ساگ سبجی اور فل ہی کھاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ سارے فل اور سبجیاں آپ کے خرگوش کے لئے سیف ہیں کچھ وہ فوڈس ایسے بھی ہوتے ہیں جو خرگوش کے لئے بہت زیادہ ہامفل ثابت ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ اس کی جان بھی لے سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے فوڈس کے بارے میں جانیں گے جو خرگوش کے لئے بہت زیادہ دینجرس ہوتے ہیں سو پلیز ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں بلکل بھی اسکپ نہ کریں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا چلی بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور نمبر ویڈ جان لیتے ہیں کہ وہ دینجرس فوڈ کون کون سے ہیں نمبر ایک ایباکیڈو ایباکیڈو یک ایسے فروٹ ہے جو آپ کے ریبٹ کے لئے بلکل بھی سیف نہیں ہے یہ انسانوں کے لئے سیف ہے بہت ریبٹ کے لئے بلکل بھی سیف نہیں ہے کیوں سیف نہیں ہے چلی یہ بھی جان لیتے ہیں ایباکیڈو میں ایک پرسن نام کا سبسٹینس پایا جاتا ہے جو ریبٹ کے لئے ٹوکسک کا کام کرتا ہے ریبٹ کے ساتھ اور کئی اینیملز کے لئے بھی ایباکیڈو ہامفل ہوتا ہے پرسن نام سبسٹینس ایباکیڈو کے ہر پارٹ میں پایا جاتا ہے جیسے اس کی لیف میں اس کے پلپ میں اور اس کے پیل میں اگر ایباکیڈو آپ کا ریبٹ کھا لیتا ہے تو اب نورمل بھیہیب کرے گا اسے وریث پرابلم ہوگی اسے ہارٹ فیلیر ہو سکتا ہے اور پھر اس کنڈیشن میں اس کی موت بھی ہو سکتی ہے سو پلیز یہ فروٹ اپنے ریبٹ کو کبھی بھی نہ کھلائیں نمبر ٹو چوکلیٹ چوکلیٹ ریبٹ کے لیے بلکل بھی سیف نہیں ہے جس طرح کیٹ انڈوک کی ڈائیٹ میں چوکلیٹ کو آوائیڈ کیا جاتا ہے بیسے ہی ریبٹ کی ڈائیٹ سے بھی چوکلیٹ کو دور رکھا جاتا ہے چوکلیٹ میں کیفین انتھیو بیرومین نام کے سبسٹینس پائے جاتے ہیں جو ریبٹ کے انٹرنل بوڈی پارٹ کو ڈائیمج کر سکتے ہیں سو چوکلیٹ کو اپنے ریبٹ کی ڈائیٹ سے دور رکھیں نمبر تھری آئیس بگ لیٹس آئیس بگ لیٹس پتہ گوبی کے جیسے دکھنے والی بیجی ٹیبل ہوتی ہے بٹو دونوں میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے آئیس بگ لیٹس کو سلاد کے لیے یوز کیا جاتا ہے بٹو یہ ریبٹ کے لیے بلکل بھی سیف نہیں ہے بہت تو کم امانٹ میں ایک چھوٹا پیس ریبٹ کو کھلا سکتے ہیں بٹو بہت زیادہ کھلانے سے آپ کے ریبٹ کو ڈائیریا ہو سکتا ہے اسے فیجیکل بیکنس بھی ہو سکتی ہے آئیس بگ لیٹس میں پانی کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اس میں فائیبر، منرلز، پروٹینز یا بیٹامینز بہت کم پائے جاتے ہیں سو یہ آپ کے ریبٹ کے لیے بلکل بھی ہیلدی نہیں ہے نمبر فور مشروم مشروم بھی ریبٹ کے لیے ڈینجرس ہے ہر طرح کا مشروم آپ کے ریبٹ کے لیے ہامفل ثابت ہو سکتا ہے پھر چاہے وہ جنگلی مشروم ہو یا پھر مارکٹ میں ملنے والا جو ہم لوگ کھاتے ہیں مشروم کھانے سے آپ کے ریبٹ کے اورگن ڈیمیج ہو سکتے ہیں کوئی کوئی تو مشروم ایسا بھی ہوتا ہے جسے کھانے کے فوراں بعد ہی آپ کے ریبٹ کی موت ہو سکتی ہے نمبر فائیب میٹ فش اینڈ ایگ بہت ہی سمپل بات ہے کہ خرگوش ہربی بورس اینیمل ہے کانیبور اینڈ اومنیبور اینیمل جو کی میٹ کھانے والے جانور ہوتے ہیں ان کا ڈائجیشٹیف سسٹم میٹ کھانے کے لیے اڈیپٹ ہوتا ہے بٹر ریبٹ کا ڈائجیشٹیف سسٹم ان جانوروں سے الگ ہوتا ہے نون ویجی ریبٹ کی بوڈی کو سوٹ نہیں کرتا ہے میں اپنی پرانی کئی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ ریبٹ کا ڈائجیشٹیف سسٹم بہت بیک ہوتا ہے سو پلیج ریبٹ کو ہربی بورس ہی رہنے دیں ایک شاہ کا ہاری جانور کو ما شاہ ہاری نہ بنائے نمبر سکس کچھا لہسن اور پیاج کچھا لہسن یا پیاج آپ کے ریبٹ کے لیے بہت زیادہ ٹاکسک ہے کچھا لہسن اور کچھا پیاج انلی ریبٹ کے لیے ہی نہیں اور اینیمل کے لیے بھی ہامفل ہوتا ہے اگر آپ کا ریبٹ یہ دونوں چیزیں کھا لیتا ہے تو آپ کے ریبٹ کے ریڈ بلٹ سیلز ڈسٹرائٹ ہو سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں ہیملیٹک انیمیا بھی ہو سکتا ہے سمیہ پر علاج نہ ملنے پر ریبٹ کی موت بھی ہو سکتی ہے سو پلیج یہ چیزیں اپنے ریبٹ کی پہنچ سے دور رکھیں نمبر سیون فل اور سبجیوں کے بیج یہ تو میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکی ہوں کہ جو بھی فل یا سبجی اپنے ریبٹ کو دیں بیج نکال کر ہی دیں بیجوں میں سائنائٹ نام کا سبسٹنس پایا جاتا ہے جو خرگوش کے لیے بہت زیادہ دینجرس ہوتا ہے خرگوش کا ڈائیجیشن بھی اتنا بیک ہوتا ہے کہ انہیں پچانے میں اسمرت ہوتا ہے سو فل اور سبجیاں ریبٹ کو کھلائیں تو بیج نکال کر ہی کھلائیں نمبر ایٹ ڈیری پروڈکٹ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ کارٹون میں یا کسی پکچر میں ریبٹ کو دودھ پیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے بٹریل میں ایسا نہیں ہوتا ہے دو مہینے کا ریبٹ اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی باڈی کسی بھی ڈیری پروڈکٹ کے لیے ایویل نہیں ہوتی ہے پھر چاہے وہ دودھ ہی کیوں نہ ہو نمبر نائن آلو آلو بھی آپ کے ریبٹ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے آلو بھی اپنے ریبٹ کو کبھی نہ دیں آلو میں بہت زیادہ ماترہ میں کارو ہائیڈریٹ اور اسٹارٹ پایا جاتا ہے جو ریبٹ کی ہیلتھ کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ کچھے آلو میں سولینائن نام کا کیمیکل پایا جاتا ہے جو کیڑ مکنوں کو آلووں سے دور رکھتا ہے اور یہ کیمیکل ریبٹ کے لیے بھی بہت زیادہ ہامفل ہوتا ہے نمبر ٹین ہائی امانٹ فوڈ اینڈ ویجی ٹیبلز فل سبجیاں ریبٹ کے لیے ٹاکسک تو نہیں ہیں لیکن اگر آپ اپنے ریبٹ کو زیادہ سے زیادہ فل اور سبجیاں ہی کھلاتے ہیں تو یہ آپ کے ریبٹ کے لیے ہامفل ثابت ہو سکتی ہیں ویجی ٹیبلز ریبٹ کو آنلی ٹین پرسنٹ ہی دینی چاہیے اور فروٹس ایجا ٹریٹس آنلی ٹائی پرسنٹ ہی دینی چاہیے آنلی فل اور سبجیاں خانے سے ریبٹ میں بہت ساری ڈسیز ہو سکتی ہیں لائک ریبٹ کا بیٹ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اس کے دانت نارمل سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں اسے لوج موشن ہو سکتے ہیں اور اسے گیس کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے سو اپنے خرگوش کو زیادہ سے زیادہ گھاس ہی کھلائیں فول اور سبجیاں بہت کم امانٹ میں ہی کھلائیں نمبر 11 ہاؤس پلانٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریبٹ شاہ کا ہاری ہوتے ہیں لیکن کچھ انڈور پلانٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ریبٹ کے لیے بلکل سیف نہیں ہیں بہت سارے پودے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے خرگوش کی جان بھی لے سکتے ہیں جیسے ڈفوڈل، لیلی، ایلو بیرا بیسے تو بہت سارے پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس خرگوش کو دی جانا پسند نہیں کرتے ہیں بٹو کچھ پلانٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خرگوش بڑے چاہو سے کھا جاتے ہیں سو جتنا سمبب ہو سکے خرگوش کی پہنچ سے اپنے پودوں کو دور ہی رکھیں نمبر 12 جنگ فوڈ جنگ فوڈ لائک ڈریڈ، پاستہ، نوڈلز، سمیدہ سے بنی چیزیں اسی طرح کا سارا جنگ فوڈ ریبٹ کے لیے بلکل بھی سیف نہیں ہے خرگوش ان ساری چیزوں کو ڈائجیشٹ نہیں کر پاتے ہیں خرگوش کی ڈائیٹ میں کم سے کم 80% فائیور کا ہونا موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر 80% فائیور ریبٹ کو نہیں ملتا ہے تو آپ کے ریبٹ میں بہت ساری بیماریاں گھر کر لیں گی نمبر 13 خرگوش کو کبھی بھی تیل مسالے دار اور مرچی والا خانہ نہ کھلائیں بہت سارے لوگ اپنے ریبٹ کو بہی سارا فوڈ کھلا دیتے ہیں جو وہ خود کھاتے ہیں بٹو آپ کے لئے جاننا بہت زیادہ جروری ہے کہ یہ خانہ آپ کے ریبٹ کی جان بھی لے سکتا ہے جب آپ اپنا خانہ کھانے بیٹھیں گے تو آپ کا ریبٹ آپ سے جرور مانگے گا بٹو اس کے اچھی ہیلتھ کے لئے یہ خانہ اسے کبھی بھی نہ دیں تھوڑی دیر کے لئے یہ خانہ کھا کر آپ کا ریبٹ خوش جرور ہو سکتا ہے بٹو آپ کو پتہ ہے یہ خانہ دے کر آپ اپنی ریبٹ کی ہیلتھ کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں نمبر فورٹین روٹی چاول بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خرگوش کو روٹی چاول کھلاتے ہیں اسے کچھ نہیں ہوتا بٹو آپ کو پتہ ہے کہ اگر غلطی سے تھوڑے سے زیادہ روٹی یا چاول آپ کا ریبٹ کھا لیتا ہے تو اسے لوج موشن ہو سکتے ہیں کتنے ہی ریبٹ لوج موشن ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو فرنڈ سے یہ کچھ ڈنجرس فورٹ تھے جنہیں آپ اپنے ریبٹ کو کبھی بھی نہ دیں کیونکہ اگر آپ کے ریبٹ کو سمیہ پر علاج نہیں مل پایا تو وہ مر بھی سکتا ہے سمیہ پر علاج ملنے کی بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت سارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیٹ ڈاکٹر ایجلی نہیں مل پاتے ہیں ان کے گھر کے دور دور تک بیٹ ڈاکٹر نہیں بیٹھتے ہیں سو ایسے میں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا ریبٹ ان کے آنکھوں کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے اور جب ایک پیٹ ریبٹ مرتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے مچے سے سمجھ سکتی ہوں ایک بنی لبرت کے لیے اس کا بنی بہت کچھ ہوتا ہے سو پلیج فرنڈز ایسا کام ہی نہ کریں کہ یہ نو بتائے اپنے ریبٹ کو ہیلڈی ڈائٹ دیں اور اسے لانگ ٹائم تک اپنے ساتھ رکھیں ریبٹ کی ہیلڈی ڈائٹ جیسا کی میں پہلے بھی کئی بار بتا چکی ہوں ایٹی پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ ویجیز فائی پرسنٹ فروٹس ایجا ٹریٹس اینڈ فائی پرسنٹ پیلٹس اور انلیمٹڈ ووٹر یہ ڈائٹ آپ کا ریبٹ لیتا ہے تو وہ ایک دم ہیلڈی رہے گا پیلٹس آپ اپنے ریبٹ کو اپسنل ہیں یہ دیں یا نہ دیں اگر آپ اپنے ریبٹ کو بھرپور ماترہ میں گھاس دے رہے ہیں تو پیلٹس دینے کی کوئی جرورت نہیں ہے تو فرنڈز ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولنا جاتے جاتے چینل کو سبسکراب جرور کر لینا جسے کی ایسے ہی اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ